امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیچارہ انسان اجل ہے اسے نہیں معلوم کہ کب موت آئے گی اچانک اجل آ جاتی ہے اور یہ بڑی مشکل بات ہے اس کی بیماریاں مخفی ہیں وہ نہیں جانتا کہ کس وقت بیمار پڑے گا ایک بارگی مقتلہ ہو جاتا ہے اس کے عمل کو محفوظ کر لیا جاتا ہے جو کام انجام دیتا ہے وہی خدا کی طرف سے محفوظ خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے اسے مچھر تک عذیت پہنچاتا ہے پسینہ اسے آلودہ کر دیتا ہے اور اسے گلے میں پھنس جانے والی چیز خواہ وہ لعب دہن ہی ہو اس کی جان لے لیتی ہے کیا ان باتوں کے باوجود فخر و تکبر کیا جا سکتا ہے وائے ہو ابن آدم پر اسے کس چیز نے غفل بنا رکھا ہے اور اسے کس چیز نے صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے وائے ہو انسان پر کہ وہ بھوک کا اسیر شکم سیری کا پچھاڑا ہے آدمیوں کی آماجگاہ اور مردوں کا جانشین ہے یعنی وہ قابلِ رحم ہے ہمیشہ بلاؤں کی زد میں رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ وہ دنیا سے اٹھ جانے والوں کا جانشین ہے موسیقی